اسلام علیکم انسون ڈیجیٹل کے ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیر خیریت کے ساتھ ہوں گی کیا آپ کو پتہ ہے کہ تمام انسان مختلف کیوں ہیں سب ایک جیسے کیوں نہیں ہیں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرلیں تاکہ آنے والی اسے تناکنہ انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو بروقت مل جائیں تو اولاد آدم ساری مختلف رنگوں کی اس لیے ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ وہاں سے مٹی لے آئیں تو زمین پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا اور زمین نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں تو مجھ سے کچھ کمی واقع کر یعنی کہ تو مجھ سے مٹی لے جا اس سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں آپ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو ساری بات بتا دی کہ زمین تو پناہ مانگتی ہے پھر آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت مکائل علیہ السلام کو بھیجا حضرت مکائل علیہ السلام سے بھی زمین نے یہی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا پھر زمین نے پھر بھی یہی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کی طالب ہوں تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو تھی انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دولی کروں پھر انہوں نے ساری زمین میں سے مٹی کھٹی کی اور اس کھٹ ایک جگہ ملا دیا پھر اس کو اسمانوں پر لے گئے اور اس کو نہ گیلا کیا یعنی کہ وہ کیچڑ کی طرح بن گئی جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے پھر جب میں اس کو سمار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی خاص روح تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے تو اس طرح سے مختلف مٹی کھٹی کی گئی تھی زمین کی مختلف حصوں سے تو نسل انسانی کی بھی رنگوں میں اسی طرح سے رنگوں میں اور مزاج میں مختلف ہے اس کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام روح زمین سے لی گئی ایک مشت خاک سے پیدا فرمایا پس حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے موافق پیدا ہوئی کوئی ان میں سے سفید ہے کوئی سرخ ہے کوئی سیاہ اور کوئی ساملہ کوئی سخت مزاج ہے کوئی خوش مزاج اور کوئی محتدل طبیعت کا حامل ہے کوئی برا ہے کوئی نیک ہے کوئی ملی جلی طبیعت رکھتا ہے اس طرح کے مفید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ